اسلام علیکم ناظرین میں ساہرہ ٹی وی این سیون نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم کرتی ہوں پی ایم موڈی نے کہا چائنیز ایپ کو بین کرنے کے پیچھے مقصد دیش کی حفاظت عوام کی پرسنل ڈیٹیل کی حفاظت ٹیکنولوجی کے ذریعے ڈیٹا لیک ہونے سے حفاظت کرنا اور اپنے دیش کی ٹیکنولوجی کو آگے بڑھانا ہے کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے بچوں کی پوری ایڈکیشن پر بہت برا اثر پڑھ رہا ہے اترپردیش کے آئی آئی ٹی کانپور ایمیجنیرنگ لیب نے بچوں تک سکھول ایڈکیشن پہنچانے کے لیے بنایا پورٹیبل لائٹ ڈیوائز جس کو نام دیا ہے موبائل ماسٹر جی گھر سے ہی یہ موبائل ایک پیپر سے ریکارڈنگ کر کے بچوں کی فون تک کوئی بھی لیسن کوئی بھی لیکچر بورڈ بلیک بورڈ ریکارڈنگ بھی پہنچا سکتا ہے اس سے بچوں کی نہ پڑھائی خراب ہوگی اور نہ ہی وقت برباد ہوگا کل کشمیر کے سوپور میں سی آر پی ایف کی پیٹرولنگ ٹیم پر ہوئے حملے میں ایک عام شہری کی موت کے لیے سی آر پی ایف کی فائرنگ پر الزام لگایا گیا جو کہ سراسر جھوٹ ہے سی آر پی ایف نے کہا کہ اس وقت وہاں نہ پبلک تھی اور نہ ہی کوئی گھر والے یہ سب جھوٹی افائے ہیں مرے سمیلے جگرےڈی نے کے سی آر سے کووید پیشن کے بہتر صحت کے لیے پانسو کروڑ کے فنڈ کی ضرورت کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دال کھانے سے ہی نہیں صرف چکن مٹن انڈے سے بھی ان کی صحتت بہت جلدی بہتر ہو سکے گی